بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو اس کی علامات ہیں اور اس کے بعد بھی اس کا جو علاج ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اریکٹائل ڈس فنکشن یعنی کہ عضو تناسل کے تناو میں کمی یعنی انتشار کا پورا پیدا نہ ہونا اس کو ہم بولتے ہیں اریکٹائل ڈس فنکشن تو سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے تو اس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایکچلی مردوں میں جو عضو تناسل ہے اس کے اندر جو تناو ہے اس میں کمی آنا شروع جاتی ہے یا تو مریضوں کو شہوت بلکل نہیں آتی یا اگر آتی ہے شہوت تو وہ شہوت بہت کمزور ہوتی ہے جس سے وہ اپنی وائف کے ساتھ بیوی کے ساتھ پرفارمز صحیح طریقے سے نہیں کر باتے تو یہ تو تھی موٹی موٹی تعریف جو اس بیماری اس سے ریلونٹ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں تو اس کی سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے وجہ کہ اس کی وجہ کو معلوم کرنا کہ یہ بیماری یا یہ پرابلم کیوں آ رہی ہے تو اس میں جو وجوہات ہیں اس میں شہوت کی کمی کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ذہنی پریشانی ٹینشن دباؤ سٹریس یہ جو چیزیں ہیں یہ اس چیز کی جو ہے جو ہے ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہیں اس کے علاوہ عمر کا زیادہ ہو جانا جیسے بڑی عمر ہو گئی ہے تو اس سے بھی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جو تیسٹیسٹیٹرون ہارمون ہے وہ بننا کم ہو جاتا ہے اس کے بننے کے کم ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ارکٹائل ڈسفنکشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو کومن ایک بہت عام چیز ہے وہ ہے مشتزنی یعنی کہ ہینڈ پریکٹس کہ جو لوگ یا لڑکے چھوٹی عمر کے اندر اپنے آپ کو میس یوز کرتے ہیں تو ان کو پھر جب شادی کے بعد یا شادی کے وقت ان کو پھر یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے یا کچھ عرصے کے بعد شادی کے ان کی جو ارکٹائل ڈسفنکشن ہے وہ ان کو آنا شروع ہو گیا ہے تو ایک تو یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے دوسرا یہ ہے کہ شوگر جو ہے یہ بھی ہمارے بہت عام ہو گئی ہوئی ہے تو شوگر جو بیماری ہے اگر اس کو پروپر کنٹرول نہ کیا جائے اور اس کا پرہیز نہ کیا جائے اور اس کی پروپر دوائی نہ کھائی جائے تو یہ بھی ناظرین جو ہے یہ ارکٹائل ڈسفنکشن کا باعث بن جاتی ہے اس کے علاوہ کئی مریضوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہائی بلڈ پیشر کی یا ہارٹ سے ریلونٹ جو میڈیسن کھاتے ہیں تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں میڈیسن کے اس کے اندر ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لاؤس آف لبیڈو کرتی ہیں کہ وہ جو مردانگی ہے انسان کی جو اس کی شہوت ہے جو انتشار ہے اس کو وہ کم کر دیتی ہیں وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کے علاوہ ناظرین نشاور چیزیں ہیں جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں نشا بہت عام ہو گیا ہوا ہے جس طرح آہستہ نشا ہے اسی طرح تمباکو ہے افیم ہے اور شراب نوشی ہے چائے کا بہت زیادہ استعمال کرنا تو یہ ساری چیزیں ہیں اسی طرح بھنگ ہے چرس ہے تو یہ جو نشے ہیں جو لوگ ان نشوں کے اوپر لگ جاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ بیماری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اریکٹائل ڈسپونکشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں تو اس کی علامات کے اندر جو سب سے جو میجر علامت ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے واحد اس کی علامت یہ ہی ہوتی ہے کہ مریض کو انتشار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا تو شہوت اس کو بالکل نہیں آتی یا اگر شہوت آتی ہے تو وہ کم ہوتی ہے جس سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عضو تناسل جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو عضو تناسل کے اندر سکتی نہیں رہتی وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اس کے اندر تناوہ نہیں آتا تو جس کی وجہ سے اس کو پھر اپنی وائب کے سامنے جو ہے وہ شرمندیگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہومیوپیتھے کے اندر کیسی عدویات ہیں جن کو استعمال کرنے سے ہم اس مرض پر قابو پا سکتے ہیں میڈیسن بتاؤں گا جو کہ خاص طور پر جو شگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ ایک نسخہ ہے جس کے اندر تین دوئیاں شامل ہیں اگر یہ تینوں دوئیاں مریض شگر والا خاص طور پر اور اس کو ریکٹائل ڈس فنکشن کا مسئلہ بن گیا ہے تو وہ یہ تینوں دوئیاں لے کر ان کو اکٹھی ملا کر بھی استعمال کر سکتا ہے یا ان کو الگ لگ بھی استعمال کر سکتا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو وہ تین دوئیاں وہ کون سی ہیں اس میں سب سے پہلی دوئی ہے موسکس موسکس اس نے ٹو ہنڈڈ پوٹنسی میں لینی ہے دوسری دوئی ہے کیوپرم مٹیلیکم کیوپرم مٹیلیکم بھی ٹو ہنڈڈ پوٹنسی میں لینی ہے اور تیسری دوئی ہے ایسڈ فاس ایسڈ فاس بھی ٹو ہنڈڈ پوٹنسی میں لینی ہے یہ تینوں دوئیں لے کر ان کو اکٹھا مکس کر لینا ہے اور اس کے پانچ کدرے صبح اور پانچ کدرے شام ایک گھونڈ پر پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہے تو انشاءاللہ شوگر کا مریض جب یہ والا نسخہ کچھ عرصہ ریگلر استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کا جو یہ انتشار نہ آنے والا مسئلہ ہے یا ریڈ ٹائل ڈس فنکشن ہے یہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ اس کو اپنی شوگر کے اوپر برپورتو اجہ دینی پڑے گی اس کے ساتھ واک اور ایکسرسائز کرنی پڑے گی تاکہ یہ ہے کہ اس کی شوگر کنٹرول رہے اس کی بلڈ کی سپلائی صحیح ہو تاکہ وہ اس مر سے نجات پا سکے اس کے بعد ناظرین ایک دوسرا نسخہ جو بڑا ایک اہم نسخہ ہے جو میں اپنے مریضوں میں عام استعمال کرواتا ہوں اور آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک وہ نسخہ پہنچا رہا ہوں جو کہ میں بڑے کامیابی سے اپنے کلینک پر مریضوں کے اندر یہ نسخہ استعمال کرواتا ہوں تو انشاءاللہ تلاہ وہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ کو بھی اس سے انشاءاللہ تلاہ فائدہ ہوگا تو اس کے اندر چار دوئیوں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں ان چاروں دوئیوں کو آپ نے لے کر مکس کر لینا ہے اور اس کے پانچ کدرے صبح پانچ کدرے شام آپ نے استعمال کرنے ہیں اس میں سب سے پہلی دوئی ہے ایگنس کاسسس 200 میں یہ آپ نے جرمنی شعبے کمپنی کی لینی ہے دوسری دوئی ہے لائیکو پوڈیوم 200 یہ بھی آپ نے جرمنی شعبے کمپنی کی لینی ہے اس کے بعد تیسری دوئی ہے کلیڈیوم 200 یہ بھی 200 پوڈنسی میں شعبے جرمنی کی لینی ہے اور جو چوتھی دوئی ہے وہ ہے ایسر فاس 200 یہ چاروں دوئییں مکس کر کے اس کے پانچ کدرے صبح پانچ کدرے شام ایک بھونڈ پانی میں ڈال کر آپ نے استعمال کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ استعمال کرنے سے آپ اس مرض پر کابو پا لیں گے اور یہ جو آپ کو انتشار نہیں آتا یا ضغورت ناصل ڈھیلا رہتا ہے یا مرجایا ہوا رہتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت جلد اس کے اوپر کابو پا لیں گے اس کے بعد ناظرین ہماری جو اگلی دوئی آتی ہے وہ ہے سٹیفی سگیریہ سٹیفی سگیریہ ایک ایسی دوئی ہے جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ینگ جنریشن میں جو مشتزنی کا شکار رہے ہوں اور زیادہ عرصہ جب وہ اس عادت کے اندر مبتلا رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر آنے والے وقت میں ان کے اندر یہ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے جو ہے اریکٹائل ڈس فنکشن تو اگر کوئی مریض ایسا جو سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی جوانی جو ہے وہ اس غلط رستے کے اوپر استعمال کی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اریکٹائل ڈس فنکشن کا جو ہے وہ شکار ہو گیا ہے تو وہ سٹیفی سگیریہ تھرٹی پٹنسی میں شوابے جرمنی کے پانچ کدرے صبح پانچ کدرے دوپیر پانچ کدرے شام انشاءاللہ کچھ ارسا استعمال کرے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی توفیق سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوئی آتی ہے جو تین سے چار دوئیاں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ مدر ٹینچر کے اندر استعمال کی جاتی ہیں وہ چاروں دوئیوں کو آپ نے ایک ہی مطلب بوٹل میں مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو صبح دوپیر شام بیس بیس قدر استعمال کرنے ہیں وہ چار دوئییں کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سب سے پہلی دوئی ہے یوہم بینم یوہم بینم آپ نے مدر ٹینچر میں لینی ہے کیاوپٹنسی میں اور دوسری دوئی ہے ڈامیاننا ڈامیاننا بھی آپ نے مدر ٹینچر میں لینی ہے اور یہ کوشش کریں کہ یہ شعب جرمنی کی آپ استعمال کریں کیونکہ اس کے ریزرٹس بہت اچھے ملتے ہیں اس کے بعد ناظرین ہماری اکلی دوئی ہے ٹرائی بلو سٹار ٹرائی بلو سٹار بھی آپ نے مدر ٹینچر کے اندر لینی ہے اور چوتھی اور آخری دوئی ہماری وہ ہے ایشوہ گندہ ایشوہ گندہ مدر ٹینچر کے اندر آپ نے لینی ہے یہ چاروں دوئییں آپ نے لے کر ان کو ایک ہی بوٹل کے اندر مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے ان کے بیس قدر صبح بیس قدر دوپیر اور بیس قدر شام کو راتے گلاس پانی میں ڈال کر کچھ عرصہ کو ریگلر دو تین مہینے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ دلہ دیکھیں گے آپ کہ آپ کا یہ والا جو مسئلہ ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کا تو یہ اللہ کی توفیق سے آہستہ آہستہ اس کے اوپر قابو پانا شروع ہو جائے گا اور یہ آہستہ آہستہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ناظرین ہماری آج کی آخری دوائی ہے اورچی ٹینم اورچی ٹینم جو ہے یہ تھری ایکسپرنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ خاص طور پر ایسے مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے جن کا ٹیسٹی سیٹی رون ہارمون جو ہے اس کا لیول باڈی میں کم ہونا شروع ہو جائے اور اس کے لیول کے کم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اریکٹائل ڈسفنکشن کا مرز پیدا ہو جائے تو آپ ایسے مریض کو باقی جتنی دوائیاں ہیں ان سب کے ساتھ جس دوائی کا بھی مطلب مریض کو علامتیں اس کی ہیں اس کے مطابق وہ ساتھ اورچی ٹینم تھری ایکس ٹیبلٹ فارم میں لے کر دو گلیاں صبح دو دو بہر دو شام استعمال کرے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ٹیسٹی سیٹی رون ہارمون لیول ہے وہ بھی باڈی میں بڑھ جائے گا اور اس کی جو پرفارمس ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ بہتری آ جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ جو مریض ایسے کو کھانے کے اندر جو پرہیز ہے وہ مین پریز ہی ہوتا ہے کہ مریض کو جو جنگ فوڈ ہے خاص طور پر جس طرح یہ تکے کباب اور پیزا برگر شوارما مرغن گزائیں چٹ پٹی چیزیں تلیوی چیزیں ان چیزوں سے پریز کرنا چاہیے اور ایسے مریض کو کھانے کے اندر کیا چیز ہے جو اپنے روٹین کے اندر استعمال کرنی چاہیے اس کے اندر اس کو ایک تو سیب جو ہے وہ ڈیلی اگر وہ استعمال کرے ایک سیب وہ ڈیلی کھائے اگر زیادہ کھانا چاہے تو زیادہ بھی کھا سکتا ہے تو سیب کے اندر ایک خاص چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ اس کے اندر بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے اس کے علاوہ خجور کا استعمال بھی اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے خجور بھی کم از کم تین پانچ سات خجوریں مریض کھا کے اس کے ساتھ ایک گراز دودھ کا بھی ہے تو اس سے بھی اس کے اوپر جو ہے بہت پوزیٹیو جو ہے وہ ایفیکٹ آتا ہے تو یہ تو ناظرین تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا اسی طرح آپ اگر اپنا کوئی بھی ٹاپک جس کے اوپر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میسیج کے اندر مجھے وہ ٹاپک لکھ کر بھیجیں تو میں انشاءاللہ آپ کے اس جو ویڈیو ہے اس کے اوپر بناوں گا اور اس کی انفرمیشن آپ تک شیئر کروں گا تو آپ کو یقیناً یہ ویڈیو امید ہے پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اس کو لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انشاءاللہ آنے والی ہر نئی انفرمیٹیو آپ کو بروقت مل سکے تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ